قرآن ہے ایک لگسی آف دعا یہ ہے کہ دل سے نکلے دعا دل سے اصحابہ کاف کون سے شیخ الحدیث تھے کون سے علم تھے یہ کون سے کوئی انبیاء تھے نہیں تھے وہ لیکن نکلے اور کہا ربنا آتنا من اللہ دونکو رحمہ و حیلن امن امرن الرشادہ دل سے دعا کی اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا اور ان کے لئے ایک کیو میں ان کے لئے فائف شرہ ہٹل بندبس کر دیا سو دل سے دعا کریں ہرٹی ریڈے دعائیں یا ہرٹی ریڈے چیزیں نہ کریں ہاں اگر آپ کے پاس دو نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ استخارہ والی دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم استخارہ نہیں کہیں گے اس کو جنرلی دعا کہیں گے وہ ایک جنرل دعا ہے اللہ تعالیٰ سے استخارہ اس کو نہیں کہیں گے انشاءاللہ اکثر لوگو پوچھتے ہیں کہ استخارہ کا سائن جیسے میں نے زکر کیا استخارہ کے سائن میں سے یہ ہے کہ آپ کو اچھی صاحب کو اچھی پہنچا ہے آپ کا کام سموت ہونے شروع ہوجاتا ہے یہ یعنی جانتے ہیں اور اگر آپ کی کام کریں گے خوابٹ آنے شروع ہوجاتی ہے تو یہ یعنی جانتے ہیں اگر دعا یاد نہیں ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں بلکل میں تو کہتا ہوں کہ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے پڑھے ہیں اور اس کا اردو میں، انگلیش میں، پشتوں میں، سندھی میں، سرائی میں ترجمہ لازمی پڑھیں ترجمہ یعنی دعا تو ہے ہی ترجمہ کے ساتھ مطلب دل سے فیلنگز کے ساتھ ایک بندہ ویسے دعا کر رہے ہیں امیجن ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں کہتا ہوں آپ کا سوال کیا مطلب ہے کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں کیسے اس کو انسر کروں گا اس کے سوال کیا چینیز بے کچھ بولتے ہیں میں کہتا ہوں what does that mean کہتا ہے I don't know تو دعا کا تحسنس ہی ہے تو ابھی اگر آپ استخارہ ایک دن کریں اور خواب آپ کو تین چار دن بعد آیا ہے تو does it count yes it counts چار دن بعد آئے پانچ دن بعد آئے مہینے بعد آئے اور ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے آپ کو یہ جو ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ خواب ہی استخارہ کا ایک حل ہے اور استخارہ خواب ضروری نہیں ہے آپ کو کسی بھی طرح سے استخارہ کا آنسر مل سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں سائنز اور سمٹمز دکھا رہے ہوتے ہیں مگر ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں ہم زدی ہوکے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کبھی کبھی انسان کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے ہٹ رہا ہی نہیں چاہتا اور اسے خراب ہی کر لیتا ہے اب اس کے خلاف نیگٹیو نیوز بھی آ رہی ہیں کام میں رکاوٹ بھی بن گئی ہے اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ خیر کا باعث نہیں ہے لیکن پھر انسان زدی ہوکے وہ کام کرنا شروع ہو جائے پھر وہ اس کے لیے شرک کا باعث بن جاتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی سائنز اور سمٹمز کو سمجھنا چاہیے اور جب انسان ٹرائے کرے اور ہر کام میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں لیکن اگر اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈیل کو بریک کر دے تو پھر آپ یعنی you can move on بٹ اگر رکاوٹ ایسی ہاتھ جاری ہے جس میں ان کے دین پر بات آگئی ہے یا کریکٹر پر بات آگئی ہے تو then it's a sign of you know no it's a no کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیر کے ماملہ نہیں ہے can we do استخارہ for preparing for government job yes sure sure آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کون سے job کرنی ہے اور پھر گھولوں سے مشورہ کریں اور پھر استخارہ کریں انشاءاللہ تحجد اسعالی استخارہ کی نیت کر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ہاں بالکل آپ تحجد پڑھے ہیں اور آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں تو آپ تحجد کی نماز کے اسی نماز میں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اسی نماز یعنی وجود نفل ہیں دو نفل پڑھیں آپ تحجد کے اسی نماز کو پھر استخارہ کی نماز بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں میں ترجمہ بھی بہتر مواقف ہوئیی ہے موسیقی سلام پہلنے کے بعد بھی جائز جس کو نہیں آتی تمہیں سلام پہلنے کے بعد نهاہ صلاثن نے اversion میں جائے جائائیں اس میں میں سلام پہلنے کے بعد وہ ش superhero چاہتے ہیں cub loop verse which comes from بھی دعائیں کرتے تھے یہ وہ ٹائم ہے کہ جب مزدور مزدوری کرنے کے بعد اللہ سے عجرت کا سوال کرتا ہے ہم نے ساری نماز پہتی اللہ سے دعائیں مانگی اب عجل لینے کا سوال ہے اب اللہ تعالیٰ سے نا وہ وصولی کرنے کا سوال ہے مال کی سارا دن محنت کرنے بجے سے مزدور اپنے مالک سے سوال کرتا ہے نا پے کا اسی طرح سے اب وہ ٹائم ہے جس پر انسان کسرت سے لمبی دعائیں کرے مگر ہم نے تو عطاہیات میں رب جائل مقیمت صلاتی والی کی دعا کے علاوہ اور سجدے میں سبحان ربی اللہ کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں کیا اور کچھ آتے بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کو پڑھنے کیلئے سجدے میں بھی کسرت سے دعائیں کریں قرآن کی دعائیں قرآن نہیں پڑھنا جائز لیکن قرآن ہی دعائیں کرنا جائز ہے باقی کوئی بھی دعائیں وہ انشاءاللہ کسرت سے کریں سجدے کی مسنون دعائیں بہت زیادہ ہیں جو کے علاوہ کچھ ثابت ہیں اور تشہد میں بھی کسرت سے لمبی دعائیں کریں اور نماز سے پہلے سلام پہنے سے پہلے استخارہ پڑھ لیں اگر نہیں پڑھ سکتے یاد نہیں ہے تو سلام پہنے کے بعد نہیں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو منشن بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے آپ منشن بھی کر سکتے ہیں آپ استخارہ عربی پڑھنے کے بعد اردو میں بھی اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے یارب تجھے معلوم ہے کہ اگر میں اجیسے کر لیتا ہوں تو اگر اس معاملے میں جہاں پہ نا حید الامر وہاں پہ اپنا آپ جو کام پہ وہ منشن کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے دونوں جگوں پہ can I do استخارہ for child I have no child I would suggest don't do استخارہ for child rather make دعا for your kid اگر آپ کی اولاد نہیں ہیں تو یہ دیکھیں ہر چیز کیلئے ایک چیز ہوتی ہے اب اولاد کیلئے اپنی دعا ہے اللہ سے دعائیں مانگیں کسرت کے ساتھ تحجد میں دعا مانگیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے سجدوں میں دعا مانگیں اقرب اما یکون العبد من ربی وہ ساجد فاکھتر دعا انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں تو کسرت سے دعا کرنے چیز اس کو حدیث میں آتا ہے کیا فرض نماز کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں فرض نماز کے بعد استخارہ کی دعا کی جا سکتی ہے لیکن وہ استخارہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے استخارہ کی دعا تو آپ چلتے پھڑتے بھی مانگ سکتے ہیں بکوز اٹھتے دعا لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ استخارہ کی ہے آپ نے تو وہ استخارہ نہیں کیا وہ آپ نے صرف ایک دعا کی ہے نہیں تشہود میں اردو میں نہیں پڑھ سکتے آپ تشہود میں اردو بھی نہیں پڑھ ستے ہیں ہاں سجدے کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ علماء کا اختلاف ہے لیکن جو رائے بہتر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سجدے میں آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں نفل میں بھی اور فرض میں بھی لیکن ایک شرط پہ ایک تو نہیں دو تین شرائط ہیں نمبر ایک ہے آپ کوشش کر رہے ہوں کہ آپ عربی لینگویج سیکھ رہے ہیں یعنی یہ نہیں کہ شروع ہوئے اور آخر تک بڑھے ہو گئے اور اردو میں دعائیں کر رہے ہیں اور اپنے عربی سیکھنے کے بھی کوشش نہیں کی تو عربی سیکھیں کیونکہ افضل یہی ہے کہ عربی میں پڑھی جائیں نمبر دو ہے آپ مسنون دعائیں یاد کر رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ کیونکہ اللہ کے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نا جوا میں کلم دیئے گئے یعنی وہ باتیں چھوٹی سی دعائیں ہیں جن میں سمندر ہے تو بہتر تو وہی دعائیں ہیں جو اللہ کے امی سے ثابت ہیں ٹھیک ہے اور تو اپنی دعائیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان دعائیں کو یاد کریں جن میں ہر چیز ہے ربناتے ہیں فِي الدنیا حسن وفِالآخراتی حسن اس میں ہر دنیا اور آخرتی خیر اور بھلائی ہے تو وہ آپ مانگیں انشاءاللہ تو کوشش کریں کہ عربی میں عربی کی سیکھنے شروع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں یاد کریں اگر ہمیں ساری زندگی سبحان ربی اللہ علیہ آتی ہمیں اور دوسری دعا یاد نہیں کوئی نہیں ہوئی اور کیا کہ دعائیں ہیں سبوہن قدوسن رب الملائکہ تیورو ٹھیک ہے اللہ مخفیلی ذمکلہ دقہہو جلہو اولہو آخرہو علانیاتہو سرہو اللہ ملکہ سجدتو ابیکا آمنتو علکہ اسلامتو لمبی دعائیں مختلف دعائیں ہیں ٹھیک ہے سبحانہ کر اللہم بحمد نکشد اللہ علیہ اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی یعنی there are multiple دعاز multiple دعاز جو سجدے میں اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ آپ مانگیں انشاءاللہ سر اسخارہ کے بعد بات کر سکتے ہیں جی بالکل اسخارہ کے بعد بات بھی کر سکتے ہیں کھاپی بھی سکتے ہیں سو بھی سکتے ہیں جو مرضی دل چاہے گا سکتے ہیں اسخارہ کو ہم نے بتا نہیں کیا سمجھ لیا اسخارہ کو اسخارہ کو یہ ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے I hope all the questions have been answered let's take the last question انشاءاللہ تو ابھی if you do اسخارہ for marriage اور آپ کا دل اس انسان کی طرف مائل ہو جائے تو is it a good sign yes I mean you start liking their دین and personality yes exactly it's a good sign آپ کا دل اس کے طرف مائل ہو جائے but آپ نے اسے پہلے جو اپنا جو اپنا ایک working ہے جو ریکی بولتے ہیں ریکی وہ اپنے کی ہوئی ہو اور وہ ریکی کیا ہے کہ اس کا دین کو پرارٹی دی ہوئی ہو یہ نہیں کہ for example جینز اور بالکل دین سے دور ہے نمازیں پڑھتا ہے اور آپ کا اپنے سخارہ کی اور دین مائلہ نے شروع ہو گیا تو this means کہ آپ کی ریسرچ ہی complete نہیں تھی اور آپ نے جو لوگوں سے مشورہ کیا وہ بھی صحیح لوگوں سے مشورہ نہیں کیا make sure their deen is intact their character is intact اور وہ سب چیزیں چیک ہو رہی ہیں پھر اس پہ استخارہ کی اور آپ کا اگر وہ دل مائل ہو رہا now that's a good sign انشاءاللہ go ahead with it اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم استخارہ کی نیت کیا کریں دیکھیں یاد درکھیں ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے چاہے وہ وضو ہے چاہے وہ صدقہ ہے لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت بول کی نہیں کی جاتی ٹھیک ہے اب میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں تو میں کہوں کہ نیت کرتا ہوں میں صدقے کی اسلام آدم میں میں کھڑا ہوں اور ہاتھ میں میرے سو روپے بائیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دائیں جیب میں گاڑی کی چاپی بائیں جیب میں کچھ بھی نہیں جیسے کی باتیں اور میں ایک یا رب کا نام کیا ہے اچھا استحاق اور میں اشتحاق کر رہا ہوں میرا مو خانہ کعبہ کی طرف یہ کیا بات ہے یہ کیا چیز ہے یہ اسلام تو استخارہ کی نیت بھی یہ کہ میں یا رب تر لی استخارہ کر رہا ہوں بس دل میں سوچ لیا انسان نے اس دیسے نماز کی نیت بھی یہ کہ میں یا اللہ تر لی فجر زور کی نماز پڑھوں اسر کی نماز پڑھوں یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں چار اکار اعتماد فرض وقت اعتماد زہر اور پیچھے میں ہم ساپ کے مو خانہ کعبہ کی طرف دائیں طرف شفیق بائیں طرف فرزانہ فرزانہ خیر نہیں ہے لاندھل اللہ بائیں طرف جو ہے وہ تنویر کھڑا ہے اور اس طرح کی یہ بالکل جائز نہیں ہے بالکل جائز نہیں ہے بلکہ انویشن یہ ایک بدت ہے جو کہ ہم نے اجاد کر لی ہے اگر یہ ہوتی تو عربی میں ہوتی عربی میں ہوتی اردو والے اردو مانگ رہے ہیں سرائکی سرائکی مانگ رہے ہیں پشتو پتھان پشتو مانگ رہے ہیں اور رشن رشن میں مانگ رہے ہیں انگلیش فالے انگلیش میں مانگ رہے ہیں عجیب اس طرح ایک ہم نے دین کو پینہ کولادا سے بنا دیا ہے نیت کیا ہے نیت دیل کے ارادے کا نام ہے آپ کو وضو کے لیے بھی نیت چاہیے آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں میں ٹوٹی کھول رہا ہوں واش روم ہے سامنے میرا بوتھا مبارک نظر آ رہا ہے اور دائیں طرف ٹھنڈی ٹوٹی اور پائیں طرف گرم ٹوٹی اور میں وضو کے لیے بھائی اللہ this is not right جسہ آپ وضو کا ارادہ کرتے ہیں جسہ روزے کا ارادہ کرتے ہیں جسہ آپ دل کے ارادے کا عام ہے تو دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں آپ گھر سے نکلے مزے جا رہے ہیں کیوں آپ کو دوست پلتا ہے کہاں جا رہا ہے وضو کے مری جان یہ نواز پڑھنے چاہ رہا ہوں آپ کے نیت ہے لیکن اس کو اردو میں کسی لینگویج میں ریپیٹ کرنا اور بولنا this is an innovation and we shouldn't be doing it